قرآن مجید میں کئی مقامات پر برائیوں سے روکنے کی بات آئی ہے اور اس کے لئے عام طور سے تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سورہ نحل میں کہا گیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْئِ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فحشا سے منکر سے اور بغی سے روکتا ہے سورہ انقبوت میں نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے تو فحشا منکر اور بغی اس میں کیا فرق ہے تو اس میں قرآن مجید کے استعمالات سے اور خود لغت کے استعمالات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ فحش جو ہے فحش فحشا فحشا یہ حیاء یعنی فطرت کے خلاف باتیں اس میں شامل ہیں منکر اس میں عقل یعنی انسانی مسلحت اس کے خلاف باتیں شامل ہیں اور بغی جو ہے وہ حقوق کے خلاف جو کام ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق پر دست درازی یہ اس میں شامل ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے وہ فحشا پر یا فحش کاموں کے سلسلے میں قرآن مجید میں کیا رہنمائی کی گئی ہے اس پر ہوگا قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ دوسری جگہ کہا گیا قُلِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ تو وہ کہا گیا کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ وہ چاہے کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فواحش پر پابندی لگا دی وہ فواحش جن کا فہش ہونا بہت واضح ہو اور وہ فواحش جن کا فہش ہونا نسبتاً پوشیدہ ہو وہ فواحش جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں وہ فواحش جو تنہائی میں کیے جائیں یہ بھی ہے اور وہ فواحش جن کا فہش ہونا واضح ہو فہش ہونا واضح ہو اور وہ فواحش جن کا فہش ہونا مخفی ہو ان سب کے سلسلے میں پابندی لگائی گئی ہے لفظ فہش یا فاحشہ یا فحشہ کی معنویت کیا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر انسانی زبان میں ایسے الفاظ بہت بنیادی طور پر موجود ہیں جن میں کی فہش کاموں بے حیائی کے کاموں کی مضمت پائی جاتی ہے یعنی ان کی مضمت کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مطلب ہر انسانی قوم کے اندر یہ بات موجود تھی یہ تصور موجود تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کی بے حیائی کے پہلو سے اور فہاشی کے پہلو سے جن کی مضمت کی جائے اس کے لیے الفاظ موجود ہیں تو یہ ہے کہ گویا کہ انسانی فطرت میں نوعی انسانی نے شروع سے اس بات کو یعنی انسانی کے درمیان شروع سے یہ بات اسٹیبلش ہے کہ کچھ کام جو ہیں وہ بے حیائی اور فہاشی کے ہیں قرآن مجید نے اسی گراؤنڈ کو استعمال کیا ہے جو گراؤنڈ انسانی نوع کے درمیان پہلے سے اسٹیبلش تھا اسی گراؤنڈ کے استعمال کر کے یہ کہا کہ وہ وہ کام جن کو جو تمہارے فہش کاموں کی حیثیت سے بے حیائی کے کاموں کی حیثیت سے اسٹیبلش ہیں ان سے دور رہنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کئی جگہ قرآن مجید نے اس طرح کے مختلف عامال کو خاص طور سے جو ہمجنسیت کا جو مسئلہ ہے جس پر ہم آگے گفتو کریں گے اس کو حرام نہیں کہا بلکہ حرام کہنے کے وجہ اس کو فاحشہ اور فحشہ کہا گویا کی حرام کہنا یہ تو ایک شریح حکم ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو نوع انسانی کے درمیان غلط کے طور پر اسٹیبلش نہیں ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے حرام کہے کہ مثال کے طور پر بغیر زبا کیا ہوا کھانا جانور وہ نوع انسانی کے نزدیک کوئی بڑی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا زبا کر کے کھانا یا بغیر زبا کیے کھانے ابھی بھی نہیں رکھتا پہلے بھی نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا لیکن وہ چیزیں جو پہلے سے نوع انسان کے درمیان اسٹیبلشت تھیں کہ وہ قابل مذہمت ہیں تو ان کو پھر اسی طرح سے یاد کیا گیا کہ یہ قابل مذہمت ہیں ان سے دور رہو پہلے سے تیشدہ بات ہیں تو یہاں پر قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کیا کہ وہ جنسی حوالے سے کیا چیز فائشہ نہیں ہے اس کو واضح کر دیا یہ بتانے کے لئے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فائشہ ہے اور وہ انسانوں کے درمیان ویسی اسٹیبلش بھی ہے تو دو جگہ فرمایا ایک جگہ کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَةَ اَیْمَانُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَهُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ سورہ مومنون میں آیت نمبر پانچ سے ساتھ سورہ مہارج میں آیت نمبر انتیس سے اکتیس بلکل انہی الفاظ میں وہی باتوں کو دھورائے گیا ہے یعنی تین آیتیں انہی الفاظ کے ساتھ سورہ مومنون میں بھی آئیں اور سورہ مہارج میں بھی آئیں جب کوئی ایک بات اس تفصیل کے ساتھ اس تقرار کے ساتھ آئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پیراڈائم میں وہ بات بہت زیادہ اہم اور زور دینے کے قابل ہے تو اللہ تعالیٰ نے چکے بہت بڑا قانون تھا بہت اہم قانون تھا کیا فائشہ نہیں ہے اس کی وضاحت تھی اور اس کے علاوہ سب کچھ فائشہ ہے اس کی وضاحت تھی تو اس بات کو دو مرتبہ اسی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا اس میں صاف صاف بتایا گیا کہ جو انسان کی شرمگاہ ہے وہ اصل میں محفوظ رکھنے کی چیز ہیں وہ پامال کرنے کی چیز نہیں ہیں وہ محفوظ رکھنے کی چیز ہیں البتہ جن سے زوجیت کا رشتہ ہے چاہے وہ بیویاں ہوں اور چاہے وہ لونڈیاں ہوں دونوں سے یکسہ طور پر زوجیت کا رشتہ ہوتا ہے وہ نکاح کے ذریعے زوجیت میں آتی ہیں وہ ملکیت کے ذریعے زوجیت میں آتی ہیں لیکن دونوں سے تعلق جو ہے وہ زوجیت کا ہوتا ہے تو وہاں تک جو ہے اجازت ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ منع ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ حدود سے تجاوز ہے فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ اس کے علاوہ کیا گیا ہو سکتا ہے تو اس میں پھر سورہ اسراء میں بتایا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا اس کے علاوہ ہے بتایا گیا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا یہ فاہِشَا ہے تو زِنَا اس کے علاوہ ہے ظاہر ہے کہ وہ شہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہوتا ہے شہر اور لونڈی کے درمیان نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ فاہِشَا ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی یعنی بتایا گیا کہ باپ کی بیوی سے باپ کی چھوڑی ہوئی بیوی سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ بھی قرآن مجید کے نزدیک فاہِشَا ہے تو گویا کہ اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے حدود متین کر دیئے ہیں کہ فلان فلان سے شادی ہو سکتی ہے ان کے علاوہ کسی سے شادی کرنا وہ بھی فاہِشَا ہے تو فہِش کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو بہت اہم اصول دیئے ہیں اور بہت اہم خدای اصول ہیں پہلا اصول سور عراف میں ہے فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ کوئی فہِش کام کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی حرام کام کرتے ہیں زنا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں فاہِشَا کہا انسانوں کو سمجھ میں آ گیا یعنی قرآن میں اور انسانوں کے درمیان کچھ چیزیں پہلے سے اسٹیبلش ہیں کہ قرآن نام لے گا انسان سمجھ لیں گے یہ بہت اہم قرآن مجید کا اسلوب ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ کئی چیزوں کے سلسلے میں قرآن ان کی کن ڈیفائن نہیں کرتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ نہیں پہلے سے اسٹیبلش ہوتا ہے اس پر اتفاق ہوتا ہے انسانوں اور قرآن کے درمیان کہ قرآن یہ کہے گا اور انسان سمجھ لیں گے تو کہا گیا کہ جب وہ فاہشہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا وہ لوگ بھی یہ کرتے رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا اللہ نے حکم دیا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کی شریح حکم دیا شریعت کے ذریعے حکم دیا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہماری فطرت میں یہ بات رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہت ہی بنیادی اصول دیا اور کہا کہ قل ان اللہ لا یعمر بالفحشہ اللہ تعالیٰ فہش کا فحشہ کا حکم نہیں دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو فہش کام کی شریعت میں اجازت رکھی ہے کسی بھی شریعت میں جتنی شریعتیں عصمان سے نازل ہوئی ہیں اس میں کسی میں بھی فہش کام کی اجازت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت کے لئے سازگار بھی نہیں بنایا ہے تو کوئی بھی فہش کام وہ فطرت کے لئے بھی سازگار نہیں ہے اور وہ شریعت میں بھی اس کی اجازت موجود نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حصول ہے کہ ان اللہ لا یعمر بالفحشہ اس کے مقابلے میں دوسرا خدایی حصول یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فہشہ کا حکم دیتا ہے یہ بھی کہا دوسری جگہ شیطان کے جو نقش قدم پر چلتا ہے شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان فہش کاموں کا حکم دیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی فہش کام ہیں اور وہ پہلے سے انسانوں کی بیچ میں اسٹیبلیٹ ہیں تسلیم شدہ ہیں وہ سارے کام شیطان کی طرف سے ہیں وہ نفسانیت کی ایجاد ہیں اور شرع و فطرت کے خلاف ہیں تو اب یہ ایک پورا پیرڈائیم ہے کہ چیزوں پر غور کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ فطرت کے لئے سازگار کیا ہے فطرت کے خلاف کیا ہے شریعت میں کیا رہا ہے اور شریعت میں کیا نہیں رہا ہے اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا تو جرم قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ فہش کام کرنا تھا قرآن مجید میں یہ بات تین مرتبہ آئی ہے تقریباً ملتے جلتے الفاظ سے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب قرآن مجید ایک ہی بات کو ایک ہی طرح کے الفاظ میں ایک سے زائد مرتبہ کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی ٹھوس بات ہے تو سورہ عراف میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی لوت نے اپنی قوم سے کہا کہ اتعتون الفاحشہ کیا تم فاحشہ کے ارتکاب کرتے ہو تم سے پہلے لوگوں نے یعنی انسانوں نے اس کو نہیں کیا کسی انسان نے نہیں کیا من احد من العالمین زور دے کر کہا گیا یعنی یہ کام نہیں کہا کہ کسی قوم نہیں نہیں کہا کسی گروہ نہیں کہا کسی ایک بھی آدمی نے یہ کام نہیں کیا وہ کام کیا تھا یہاں پر وضاحت کر دی گئی تاکہ آگے چل کے کوئی تعویل نہیں کرے فرمایا گیا کہ فاحشہ جو تم کرتے ہو وہ یہ ہے انکم لتعتون الرجال شہوتم من دون انیسا تم مردوں کے پاس عورتوں کے چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے راستے سے آتے ہیں اور بتا دیا بلند تم قوم مصرفون تم حدود سے تجاوز کردینے والے وہاں کیا آئے تھا اولائی کا ہم العادون وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں یہاں کہا گیا کہ قوم مصرفون اسراف یعنی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں سورہ نمل میں بھی وہی بات کہی گئی کہ تمہاری آنکھیں ہیں اقل ہے پھر بھی تم یہ کام کرتے ہو اور بتایا کیا ہے فاحشہ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَى پھر فرمایا بَلَنْتُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ یہ نادانی کی بات ہے سورہ انقبوت میں بھی کہا گیا کہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ حَدٍ مِنَ الْعَالَمِي اِنَّكْمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ تو اس میں کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہمجنسی ہے جس کو وہاں کہہ دیا گیا تھا کہ بیویوں کے پاس اور لونڈیوں کے پاس جانے کے علاوہ سب کچھ جو ہے وہ حدوث سے تجاوز ہے یعنی فاحشہ ہے یہاں پر فاحشہ کی ایک جو بہت بڑی شکل ہو سکتی تھی اس کو بتایا گیا کہ وہ ہے مردوں کے پاس شہوت کے راستے سے آنا یعنی مرد اور مرد کا شہوت والا تعلق قائم ہونا جس میں شہوت پائی جاتی ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت انسانوں کو بتائی ہے کہ یہ عمل انسانی افتاد ہے انسانی ایجاد ہے یہ جو شہر اور بیوی کا تعلق ہے یہ انسانی ایجاد نہیں ہے انسانوں نے اس عمل کو ایجاد نہیں کیا ہے نہ اسے دریافت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ جو ہمجنسیت ہے مردوں کا مردوں سے تعلق یہ انسانوں کی ایجاد ہے اور انسانوں کی ایجاد جو ہے وہ فاہشہ کی صورت میں یعنی انسان یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فاہشہ ہے یہ جان رہے ہیں کہ یہ فاہشہ ہے اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو ذکر ہے قرآن مجید میں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ان کو بہت ہی کئی اوصاف دیئے گئے جو ان کی جو جرم کی نویت کو ظاہر کرتے ہیں اس کو کہیں کہا گیا مسرفون مجرمین تجھلون مفسدین تعمل الخبائص خبیص کام کرتے تھے قوم سوین فاسقین یعملون السیئات اتنی ساری چیزیں جو ہے اس قوم کے جرم نامے میں جو ہے وہ لکھ دی گئیں یہ پی پی ٹی میں آپ کو بھیج دوں گا اس لئے توجہ سننے پر دیجئے فوٹو غرہ لینے پر شاید ضرورت نہیں حضرت لوت علیہ السلام کو یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ قرآن میں جو بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہے قوم نوح سے لے کے قوم فرون تک قوم فرون تک میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد پھر جو اصحاب الفیل کے واقعے کو آپ الگ کر دیں وہ تو وہ حالیہ دور کا واقعہ جو بڑی قوموں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ سخت عذاب حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کو دیا گیا سب سے زیادہ سخت عذاب اور وہ کیا تھا وہ تھا ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا ایک تو یہ ہے کہ آندھی آئی ختم ہو گئے سو رہے تھے آندھی آئی سب مر گئے پتہ بھی نہیں چلا ان کو یا یہ کہ سہلاب آیا سب روک گئے یا یہ کہ سمندر کے بیچ میں تھے پانی مل گیا ختم ہو گئے یہ موت اتنی تکلیف دینی ہوتی ہے اس میں جو جو مار ہے وہ اتنی شدید نہیں ہوتی لیکن لوت علیہ السلام کی قوم ان کو زندہ باہر نکال کے میدانوں میں پہلے ان کے گھر پلٹ دئیے گئے کہیں ان کے لئے ٹھیننے کی جگہ نہیں بچی پورے میدانوں میں پتھروں سے ان کو ٹھوک ٹھوک کر مارا یعنی بہت ہی زیادہ تکلیف دینی عذاب ان کو دیا گیا اور اس کا بار بار ذکر کیا گیا امترنا علیہم حجارتن امترنا علیہم حجارتن لینورسلہ علیہم حجارتن ایک اور بہت اہم نکتہ ہے اس پر بھی آپ غور کیجئے سورہ عراف میں پانچ قوموں کا ذکر ہے اور ان میں سے چار قوموں کے رسولوں نے یہ بات اس کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وانسحو لکم حضرت حود نے آدھ کی قوم سے کہا کہ آنا لکم ناسحو نمین حضرت سالے نے قوم سمود سے کہا کہ نسحتو لکم حضرت شوید نے قوم مدین سے کہا نسحتو لکم لیکن یہ بات نوٹ کرنے کیے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے خیرخواہی کا ایک لفظ اس کا اظہار نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ وہ جس پستی میں گر گئے تھے اور جتنی جتنے قبیح مجرمانہ قیفیت کا وہ شکار ہو گئے تھے اس میں یہ لفظ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا یہ لفظ بھی ان کے لئے سوٹ نہیں کرتا تھا قرآن مجید اسلوب کے معاملے میں بہت زیادہ ایکوریٹ ہے بہت زیادہ ایکوریٹ اسلوب کی ذرا سی تبدیلی وہ آپ کو میسج دیتی ہے اور وہ فکر کے لئے غزہ فرام کرتی ہے تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ہر رسول اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہوں میں تمہارا خیر خواہوں میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی لوت علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا ایک اور بات ہے سورہ عراف پڑھ لیجئے سورہ ہوت پڑھ لیجئے تمام رسولوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم عبداللہ میری قوم میرے لوگوں اللہ کی عبادت کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام نے عبداللہ کی دعوت نہیں دی ان کو نہ سورہ ہوت میں نہ سورہ عراف میں نہ کسی اور جگہ اس کا یہ مطلب نہیں تھے کہ وہ اللہ کی بندگی تو کر رہتے ہیں لیکن یہ جرم ان کے اندر پائے جاتا تھا نہیں ایسا نہیں تھا لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں ذوق کا مسئلہ ہے ذوقی استمباد کا کہ یہ قوم جس پستی میں گر گئی تھی اور جس قدر گویا کہ ایک طرح جو اس کی سافلانہ کیفیت ہو گئی تھی اس میں عبداللہ کی دعوت کی بھی لائق وہ نہیں رہ گئے تھی یعنی فطرت مسخ ہو گئی تھی فطرت جب اتنی مسخ ہو جائے کہ انسان انسان ہی نہیں رہے تو اس کو عبداللہ کی دعوت کیسے دی جائے گی تو یہ جو راستہ ہے فاہشہ کا راستہ یہ فطرت کو مسخ کر دینے والا راستہ ہے جس کے بعد انسان اللہ کی عبادت کے لائق بھی نہیں رہتا ہے جب تک کہ اس سے اپنے فطرت کے مسخ کو بحال نہیں کریں اس کے بعد ہمیں ایک دوسری شف لیتے ہیں اور وہ یہ ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے سوائے اپنی بیویوں کی تو اس کے لئے ازواج کا لبست استعمال کیا تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا متعلق کرتے ہوئے کہ دنیا کو زوجیت کے نظام پر قائم کیا گیا ہے کئی جگہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے بہت امدہ تخلیق کی بہت مکمل تخلیق کی فسوائے کہ دیا یعنی بہت مکمل بہترین تخلیق کی پرفیکٹ پرفیکٹ تخلیق کی اور بتایا کہ اس پرفیکٹ تخلیق ایک حصہ یہ ہے فجعل منہ زوجین زوجین زکرہ والانس آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اس کو صرف لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے اسے صرف لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے لڑکی لڑکا دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے کچھ نہیں دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے انسانوں کے بارے میں گفتگو ہے اسی سیاق میں گفتگو ہے اور یہاں پر کہا گیا اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا تو معلوم یہ ہوا کہ دو جنسوں کا نظام یہ کلی ہے اور آفاقی ہے انسان بھی دو مستقل جنسوں پر مشتمل ہیں دو جنسوں میں ہونا یہ اللہ کی خاص نشانی ہے لعلہ کم تذکرون کہ کس طرح سے اللہ ایک جنس کو یہاں پیدا کرتا ہے ایک جنس کو یہاں پیدا کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر ایک مکمل اکائی بنتے ہیں اور نسل کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں نوائی انسان کی بقا کا انحصار وہ دو جنسی نظام پر رکھا گیا ایک جنس اپنے آپ میں نامکمل ہوتی ہے دو جنسے مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں اور ایک اکائی بن جاتی ہے اللہ تعالی نے دنیا میں دو جنسوں کے درمیان متوازن تناسب کو بھی قائم رکھا ہے اور قرآن مجید نے اس بات کو ان حقائق کو بار بار دھورا کر بیان کیا گیا آگے ایک دو باتوں پر میں بہت تیزی سے جا رہے گا نہیں مطلب دھیرے جا رہے ہیں میں تیز چلنا تو ایک اصول یہ ہے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ خلقت کو بگاڑنا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے خلقت کو بگاڑنا فرمایا قرآن مجید میں کہ شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں حکم دوں گا انسانوں کو تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے یہاں بدلنے کا مطلب کیا ہے بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لال کو ہرا کر دیں گے اور گول کو جوکور کر دیں گے بدلنے کا مطلب یہ ہے ہاتھی کو گھوڑا بنا دیں گے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو جو تخلیق کی ہے جس مقصد سے کی ہے جس حکمت کے ساتھ کی ہے ان سب چیزوں کو بگاڑ دیں گے تخلیق کو بگاڑنا تخلیق کو بگاڑنا وہ مراد ہے ظاہری کی تخلیق کو بہتر بنانا تو وہ عمل تو مسلسل مطلوب ہے انسان شروع سے ہمیشہ سے اس دنیا میں اللہ کی تخلیقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے کام میں مصروف رہا ہے جانوروں کی نسلیں ہیں تو اچھی سے اچھی نسلیں تیار ہوں کون اس کوشش کو غلط کہے گا آپ لکڑی ہے لکڑی سے آپ کشتی بنا لیں تو آپ نے اچھا کام کیا لیکن تخلیق کو بگاڑنا نہ صرف یہ کی اس چیز کی شکل کو بلکہ اس کے مقصد کو اس کے پیچھے حکمت کو اور ان ساری چیزوں کو بگاڑ دینا تو یہ سب اس میں شامل ہیں تو ہر وہ کام ہر وہ چیز جس میں کی خلقت بگڑ جائے اپنے اصل مقصد سے دور ہو جائے یا توازن کو کھو دے تناسب کو کھو دے ان ساری چیزوں کو اس میں شامل کیا جائے گا دوسرا ایک اور اصول قرآن مجید نے دیا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيْسَ بِتْطَيِّبِ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے کیونکہ ترجمہ میں بعض لوگوں سے اس میں غلطی ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس تیب ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تیب سے نوازا ہے پاکیزہ چیزوں سے نوازا ہے اچھی اور امدہ چیزوں سے نوازا ہے ان کو چھوڑ کر خراب چیزیں خبیز چیزیں ان کو مت لے لیں یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ نے امدہ چیز سے نوازا ہے اور وہ امدہ چیز سے دستبردار ہو کر کسی خراب چیز پر کوئی اختیار کر لیں تو یہ ایک بہت اہم قرآنی اصول ہے جو موجودہ جو آج کی ہماری اس بحث ہے اس میں یہ ہماری رہنمائی کرے گا دو اصول ہیں اس سے پہلے جو بتایا کہ خلقت کو بگاڑنا یہ شیطان کا ایجنڈا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ تو ہر وہ عمل جس سے کی خلق میں بگاڑ پیدا ہو فساد پیدا ہو وہ منع ہے شیطان کا کام ہے شیطان کی پیچھے چلنا ہے اور ہر وہ عمل جس میں کی انسان امدہ چیز سے پاک چیز سے محروم ہو کر اور وہ خراب چیز اور نجیس اور خبیص چیز اس کے حصے میں آ جائے یا اپنے حصے میں لے لے تو یہ جو ہے یہ منع ہے اور یہ نادانی کا کام ہے تو یہ کچھ باتیں تھی قرآن کے حوالے سے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی یہی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں مجھے آپ کے سامنے JUST ڈیو علängہ ڈیو اڈیو پھرific ٹھل پھر بے کھر بھنیوں پھر mm